بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ سے مسلسل بات چیت ہوتی رہی ہے اس کا حملہ بڑا شدید رہا مگر یہ کہ جس تیزی سے ہم اس کو بڑھتا دیکھنے کا امکان تھا جو پرائیم منسٹر صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا اس سے اللہ کے فضل سے تھوڑا سک کم ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیکس کر جائیں اور آپ جو احتیاطی تدابیر آپ کو کہیں تھیں اس میں کمزوری کریں کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں کی جو تیاری تھی جو احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی جو سماجی فاصلوں کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھا تھا یہ اسی کی وجہ سے جو گراف ہے اس کے بڑھنے کا وہ اتنا تیز نہیں ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربے کے اعتبار سے آپ کی کامیابی ہے اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے ریلیکس نہیں ہو مجھے یہ پتا چلا کچھ خبریں ایسی آئیں کہ لوگوں نے بازاروں بازاروں کے پاس ویسے ہی رخ کیا جس طرح سے پہلے رکھتے تھے تو اس میں ایسا نہ کریں ضرورت کے اعتبار سے جائیں اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کی زندگی اور آپ کے گھروانوں کی زندگی کسی نہ کسی انداز سے خطرے میں پڑھیں کوشش یہ ہے کہ جتنے کم لوگ اس سے بیمار ہوں گے اتنی ہی جلدی قوم نکلے گی اور اگر شروع میں بد احتیاطی کر لی تو نکلنے میں مزید دیر ہو جائے گی تو یہ جو ریویو حکومتیں بار بار کریں گی فیڈل گورنمنٹ بھی اور صوبائی حکومتیں بھی کہ لوگ ڈاؤن کی مختلف کیفیات کو کتنی دیر تک جلایا جائے اس کا اس بات پر انحصار ہے کہ آپ کتنی احتیاطی تدابی رکھیں تو ہاتھ دھونا چہرے کو ہاتھ نہ لگانا یہ بہت ضروری اور ماس پہننا یہ تین چار چیزوں کو میں یاد دہانی کر رہا ہوں حالانکہ سرویز کے مطالب پچیاسی فیصد لوگ کو پاکستان میں اس بات کا علم ہے کہ اس میں احتیاط کیسے کرنی ہے تو لہٰذا وہ احتیاط آپ جاری رکھیں دوسری بات یہ کہ میں اس وقت مبارک بات دینا چاہتا ہوں ہمارے ہیلتھ ورکر جو ہیں سہت کے نرس ہیں ڈاکٹر ہیں پیرامیڈیکل سٹاف ہے اسپتالوں کا سٹاف ہے جو لوگ والنٹیئر کے طور پر نکلے ہوئے ہیں جو لوگ کارے خیر کے اعتبار سے چیزیں کھانے پینے کا راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں میں ساری حکومتوں کو ایڈمنسٹریشن کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب صوبوں میں بہترین کام کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے اور یہ جو کارے خیر کا ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت جو رقم جا رہی ہے اس کے اندر یہ بھی احتیاط کرنے جن جن لوگوں کو رقم مل رہی ہے کہ وہ اس کو کچھ عرصہ دو تین مہینے چلانے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہم پر ہوگا ہم اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم آئے گا تو یہ جلدی ہم اس وبا سے انشاءاللہ نکل جائیں گے تو ذرا سا اس کے اندر بھی کفایت سے کام لیتے رہے ہیں تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات میں آج کل حکومت دسکشن کر رہی ہے کہ وہ دیکھو پاکستان کی طاقت کیا ہے پاکستان کی طاقت یہ ہے کہ ہم غلہ اپنا خود بناتے ہیں ہم اپنا جو کھاتے ہیں وہ خود پیدا کر لیتے ہیں تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس سیکٹر کے اندر آسانی رکھی جائیں تاکہ لوگ فصلیں کٹیں اور ان کا زخائر جہاں زخیرہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں تک اس کی ٹرانسپورٹ کا نظام ہو تو ایگرکلچر سیکٹر پر ذرا سی ڈھیل رہنی چاہیے اور اسی طرح سے پرائیم مرسل صاحب چاہ رہے تھے کہ روزی کے حوالے سے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر بھی تھوڑی سی ڈھیل آنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بیلنس ہے کہ کتنا بندش کریں اور کتنی ڈھیل دیں کہ بیماری اور وبا پھیلے نہیں اور یہ بندش کا فیصلہ کب کتنا کہاں کیا جائے اس پر آپ حکومت پر بھروسہ کیجئے علماء نے بھی ایک اچھا مشورہ دیا تھا کہ مساجد کے اندر فرض نماز کے حوالے سے تین سے پانچ کی ہدایت کی تھی اور فرش دھونے کا اور دری پر نماز نہ پڑھنے کا اور قالین پر نہ پڑھنے کی بات کی تھی میں ان کا بھی مشکور ہوں انشاءاللہ ہفتے کو دوبارہ علماء کے ساتھ گفتگو ہوگی اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے ببرکت مہینہ ہمارا آ رہا ہے جس کے ان لوگ کار خیر اور زکاة کے حوالے سے میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جو مساجد کے ذریعے کار خیر اور زکاة کا احتمام کرتے تھے وہ کرتے رہی ہیں مدارس کے طلبہ بھی ہیں اور مساجد کی اب کی بھی ہوتی ہے وہ اسی انداز سے ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ جاری رکھیے انشاءاللہ ہفتے کو علماء کے ساتھ مل کر کوئی آپ کے لیے مشورہ کا تعیون کریں گے اور حکومت کے ساتھ بھی اس بات کی آگئی ہوگی ایک اچھی بات اور ہو گئی کہ ٹیلیویجن پر کلاس ایک سے لے کر کلاس بارہ تک کلاسیں بھی شروع ہو گئی اچھا یہ کلاسیں صبح آٹھ بہے سے لے کر شام چھ بہے تک ہوں گی پہلی کلاس سے بارویں کلاس تک یہ اس میں نساب کے اعتبار سے وہاں سبق آئیں گے اور وہ میں اتنی اچھی بات ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ماں باپ کو بھی وقت مل جائے گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم کے اوپر وہ وقت صرف کریں جو آپ امید کرتے تھے سکول کے اساتذہ اس بات کو پورا کریں گے تو بڑا اچھا وقت ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی محلت مل گئی اور انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ لوگوں نے کیا ہے آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اس وبا کے حوالے سے مقابلہ ہمارا صحیح جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یہ جلدی سے اس آفت سے ہمیں نجات مل جائے شکریہ